آندھ پردیش کا نرمانہ دھین پولا ورم باندھ ایک بار فرص سرکیوں میں ہے دراصل سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ باندھ بن گیا تو کیا 36 گڑھ کا کونٹا علاقہ ڈوب جائے گا یافی کیندھ سرکار راج کے حیطوں کا بھی پورا خیال رکھے گی ایسے میں اس ریپورٹ کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس باندھ سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں دیکھئے سموہ داتا ویبھو شیو پانڈے کی یہ وشیش ریپورٹ یہ نظارہ ہے آندھ پردیش کے نرمانہ دھین پولا ورم باندھ کا اس باندھ کا نرمانہ کئی دشکوں سے چل رہا ہے لیکن نرمانہ دیجی آندھ پردیش میں چگن مہنس سرکار کے آنے کے بعد آئی ہے حالانکہ اب یہ پریوجنا راشتی پریوجنا ہے یعنی باندھ کا نرمانہ کیندھ سرکار کے ادھین ہے اس باندھ کے نرمانہ سے چھتیز گھر پر خطرہ مڈانے لگا ہے آندھ کی سیما سے لگے سکمہ زلے کے کونٹا بلوگ پر اس کا سیدھا اثر پڑ رہا ہے لہٰذا کونٹا کے رہواسی ان دنوں بےہت ڈرے ہوئے ہیں بگت دو ورسوں سے جب سے آندھر پردیش میں راج سکر ویہا سار کا سرکار آنے کے بعد بہت تیز گتی سی وہاں پریوجنا کا کارم ہوئا ہے اور تیز گتی سے بننے جا رہا ہے ان کا کائنا ہے کہ دو ازار باویس تک یہاں باندھ کو ہم چالو کر کے دیں گے ندھی کے سائیڈ میں جو جمین ہے وہ پورا دوبان چیتر آتا ہے یہ لوگ پھیر سے تھا کہ ان لوگ یہاں سے پیر اور تین کلومیٹر چار کلومیٹر اندر جنگل سائیڈ کی اور جانا ہے اور جنگل ساپ کرنا پڑے گا خیرساسن نے کیا ویچار دھارا رکھی گی ابھی تک کوئی پہل نہیں ہو رہی ہے یہ ادھر نالا ہے تو پانی نہیں دوبے گا کیا پانی آنے سے ہم لوگ ڈوب جائیں گے نا جاگہ کانا ہے ہم لوگ پیر اتنا سارے جن کان جائیں گے ادھر کیا ہم پہ ادھر کیا ہم پہ ادھر جنگل ایریا ہے ہم لوگ کان چلے جائیں گے گرور نہیں ہے اب ادھر پورا گرور بنائے پورا سامن جائے گا ہم لوگ کیا کہیں گے اب بولا ورم باند کے بارے میں چال لیتے ہیں کس کی شروعات کیوں اور کیسے ہوئے تو اس کا اتحاد کچھ ایسے یہ آندھ پردیش کی اندرہ ساغر راشتی پریوشنہ ہے 1978 کے پور پریوشنہ بنائی گئی تھی 1980 میں گوداوری ٹریبنل میں ندیش ہوا تھا کہ اب بیبھاجیس ایم پی اور آندھ کے جل کا بشوارہ ہوگا باند بھی بنے گا گوداوری ندی پر باند کا نمار جاری ہے یہ کونٹا سے ڈیڑھ سو کلومیٹر کی دوری پر ہے 2010-11 میں اس کی انمانت لاغت تھی 16,000 کروڑ روپے اس کے ڈوبان چھتر میں 36 گڑھ کی 2475 ہکٹیر سمین آ رہی ہے دوبان چھتر میں سکمہ زلے کی پونٹا تحصیب اور 9 گاؤں آ رہے ہیں پریوشنہ سے آندھ کی 2.9,1,1 اکٹیر زمین سنچت ہوگی ہے آندھ سے تیلنگانہ الگ ہونے پریوشنہ کو راشتیہ پریوشنہ کھوچھت کر دیا گیا اب گیندر سرکار اس کا کریانوٹ کرے گی پدا دے کی باندھ سے 970 میگا وارٹ بجلی کا اپادر ہوگا 36 گڑھ کو ایک دشمنہ 5 TMC پانی ملے گا لیکن بجلی میں ایک یونٹ کی بھی حصے داری نہیں ملے گی پریوشنہ کی انمانت لاغت 8,000 کروڑ روپے ہے دراصل اس باندھ کے نمار سے 36 گڑھ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہ نقصان باندھ کی اچھائی 27 میٹر ادھیک رہنے سے ہوگی اچھائی بڑھانے کے لیے آندھ کی سرکار دباؤ بنا رہی ہے باندھ کی اچھائی 1980 میں بنائی گئی پریوشنہ کے مطابق 1,500 میٹر ہے لیکن اچھائی بڑھا کر 177 میٹر تک کیا جا رہا ہے اسے لے کر پھولک کی رمن سرکار میں ایک اشاسکی سنگکلب ویدھان صفحہ میں پارت کیا جا چکا ہے وائی 76 گڑھ سرکار راج کے ہیتوں کھولے کر سپریم پھوٹ بھی گئی ہے یہ بابلا پھوٹ پہ چل رہا ہے یہ بابلا پھوٹی کی پریوشنہ بن گئی ہے تو کیدر سرکار سے ہمارا لگاتاک پت میں وہاں جاری ہے تو سرکار کی اپکشہ کر کے کولا ورن میں پانی نہیں بھرا جا سکتا سرکار یہ ہیتوں کو پھوٹ بھرکتت رکھا جا سکے گا اس کے لئے ہم نے آجرا کیا ہے کیدری جل سرکار کی مطابق یہ آپ پہلے بیٹھا کلائیں ہماری باتوں کو سن لیں ہمارے جو جلتہ یا وہاں یہ لوکل لوگ ہیں کونٹا علاقے کے ان کے ہیتوں کا سرکشن جب تک نہیں ہوگا کولا ورن کا کار میں سمجھتا ہوں آگے نہیں بڑھ سکتا دراصل اس معاملے میں راج سرکار کی اور سے ویڈھان سبھا میں سن 2020 میں جانکاری دی گئی جانکاری کے مطابق کونٹا سمیت نو گاؤں کو دوبان شیطر خوچکیا گیا ان میں پنجام مڑا میٹا گنڈا پیدا کی سولی آسیر گنڈا انجرم فندی گنڈا دوڑرا کونٹا ونکٹ پورم کے پرابہ بھونے کار مان ان شیطروں کی جلسنکھیا 18,510 ہیں جلسن ساتھن منتی روین چوبے کا کہنا ہے کہ پیتے دنوں ویبھاگی ادھکاریوں کے دل نے پرابہ بھونے کار کیا تھا ہم نے اس بابت کیند سرکار کو پتر بھی لکھا ہے راجی سرکار کا بھلے ہی یہ دعویٰ ہے کہ ہم راجی کا اہت نہیں ہونے دیکھیں لیکن کونٹا کے لوگ دہشت میں ہیں کونٹا کے لوگوں کی چنتہ جائز بھی ہے کیونکہ آندھر میں پولا ورم باندھ کا نرمار جاری ہے بہرال بڑا سوال یہ ہے کونٹا کے لوگوں کو رہت کیسے ملے کیمرا مین ریکھ رام دیوانگر کے ساتھ سویبھا شفاٹے نیوز 24 مدھر پردیش 37 رائے مدھر پردیش 37